بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایمان آفیت صحت و سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک سے بہتر انداز استفادے کی توفیق عطا فرمائے تنظیم اسلامی کے رفقہ الحمدللہ خوب واقف ہیں استقبال رمضان کی نشستے ہو چکی ہیں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے کئی مقامات پر دورہ ترجم قرآن یا خلاصہ مزامین قرآن کے سسلے جاری ہیں الحمدللہ رب العالمین بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت خطاب عظمت سوم کے عنوان سے وہ بھی ہمارے پاس ہوگا اس سے بھی ہم استفادہ کر چکے ہوں گے یا کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے استقبال رمضان تعارف قرآن کے تعلق سے بانی محترم کے خطابات سے استفادہ یقیناً ہوا ہوگا ہو جائے مزید تو بہت اچھی بات ہے نظم کے تحت تنظیم کے نظم کے تحت جہاں جہاں دورہ ترجم قرآن اور خلاصہ مزامین قرآن کی نشستوں کا احتمام ہو رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیر اتا فرمائے پائے تکمیل کو بھی پہنچائے اور ہم سب بھرپور انداز سے قرآن حکیم سے جڑیں ایک خواہش ہے اپنے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے میرا ذاتی تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا میرے گھر والوں کا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط ہونا الحمدللہ ہماری تنظیم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک اجتماعی شکل اللہ نے دورہ ترجم قرآن کی ہمیں عطا فرما دی ہم خود اور ہمارے گھرانے وہاں شریک ہوں تو نورن علا نور نتنگ لائک داٹ والی بات ہے کہیں اگر یہ سسلے نہیں تو بانی محترم رحمت اللہ کے خطبات ان کا دورہ ترجم قرآن خلاصہ مزامین قرآن سب کچھ دسخیاب ہے تنظیم کے نظم کے تحت ایک ہم نے فائل بھی شیئر کی ہے جس میں چار گھنٹے کا پیکج اور دو گھنٹے کا پیکج اور ایک گھنٹے کا پیکج اور پیتالیس منٹ کا پیکج اور پچیس منٹ کا پیکج سب کچھ دسخیاب کر دیا گیا رفقہ تنظیم ہو اور ہمارے احباب ہو وہ تنظیم کے رفقہ سے رابطہ کر سکتے یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے کہیں نہیں جا سکتے یہ ان کے لیے ہے کہ جہاں کوئی اور اعتمام موجود نہیں ہے تو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے خواہش ہے کہ میرا آپ کا ہم سب کا ایک ایک رفیق تنظیم کا ہمارے گھرانوں کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو پھر یہ ماہ مبارک ہے نیکیوں کا موسم میں بہار ہے محنتوں کا مہینہ ہے سٹرگل کا مہینہ جد و جہود کا مہینہ اسی مہینے میں نزول قرآن اسی مہینے میں بدر کا میدان اسی مہینے میں فتح مکہ کا موقع اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے دور کا رمضان ایک متحرک رمضان تھا اللہ ہمیں حرکتیں یعنی اس معاملے میں آگے بڑھنا محنتیں کرنا جد و جہود کرنا توفیق عطا فرمائے دن کا روزہ بھی ہے رات کا قیام بھی ہے جنت کے دروازے کھلیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور اللہ پکار رہا ہے کہ مانگنے والوں مجھ سے مانگ لو محنتیں کرنے ہیں روزے میں بھی تراوی میں بھی نوافل میں بھی اور اپنا ذاتی تعلق اللہ سے مضبوط کرنا افطار کے موقع کو غنیمت جانے دعاوں کے احتمام سہری کا موقع بڑا قیمتی ہے اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اس موقع سے بھی استفادہ بھرپور کوشش کرنی ہے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے اپنے رفقہ تنظیم کو ہمارے گھرانوں کو دعا میں یاد رکھئے بانی محترم ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کو سامقہ امیر تنظیم آکست محترم حافظ آکست صاحب کو تمام رفقہ کو اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے بھرپور طور پر اس ماہی ببارک میں محنت کریں روح کی بیداری بھی ہے اس کی عابیاری بھی ہے تقویٰ کا حصول بھی ہے قیام اللیل بھی ہے قرآن کا سننا سنانا بھی ہے پڑھنا پڑھانا بھی ہے اس سے تعلق مضبوطی بھی ہے اور خیر میں آگے بڑھنا بھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی ہمارے بانی محترم کی ہمارے اکابلین کی ہمارے ساتذہ کی ہمارے رفقہ کی ہمارے رفقات کی ہمارے ساتھیوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ایسی محنت ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرما دے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ